بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وی وی آر او کسی کہتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کیسے پوسیبل ہے اور اس وقت مارکٹ میں کس طرح سے اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی کیا کیا نقصانات آنے والے دنوں میں ان سیلرز کو ہوں گے جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ میرے پاس پرڈک جو ہے وہ بیت سیلنگ ہے اس کی پرائیس بھی میں نے کمپیٹیٹیو لگائی بھی یہ اور میں سارے کمپینس میں حصہ بھی لیتا ہوں اس کی باوجود میرے پاس آرڈرز کی کمی ہے یا آرڈرز نہیں آ رہے ہیں اس کے بعد ایک اپینین ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں بات کروں گا وی وی آرو کے بارے میں وی وی آرو بیسکلی کہتے ہیں ویری ویری ریل آرڈر ویری ویری ریل آرڈر سے مراد یہ ہے یہ بیسکلی ایک ٹرم ہے میں بہت زیادہ تفصیل سے ذکر کرتے ہیں وی وی آر او کو جو ہم نے سمجھا ہے وہ یوں ہے کہ وی وی آر او میں آپ کسی بائر کو اپنا پرڈکٹ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ پرڈکٹ ہے میرا اس کے پیچھے یہ کیورڈ ہے جو میں نے لگایا ہو ہے اور میں اس کیورڈ پر رینک کرنا چاہتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ دراز کے پلیٹ فارم پر آئیں اور یہ کیورڈ لکھ کے سرچ کریں اس میں جو بہت سارے پرڈکٹ پر پروجکٹ آئیں گے ان میں سے آپ کو میرا پرڈکٹ تھوڈنا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور اس پر آرڈر پلیس کرنا ہے جب آپ آرڈر پلیس کر چکے ہون گے اور پھر وہ آرڈر آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس پرڈکٹ کو ٹیک کرنا ہے اور جس طرح کبھی آپ کو وہ پرڈکٹ لگے اچھا لگے برا لگے آپ نے ایک ایک آونیسٹ فیڈ بیک میرے اس پرڈکٹ دے دینا ہے اچھا وی وی آر او ہم ان پرڈکٹ ہوتے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب بائر آرڈر کرتا ہے اس کے بعد پردک کو حاصل کرنے کے بعد اس پر اپنا ایک آنسٹ فیڈ بیک دے دیتا ہے اس آنسٹ فیڈ بیک کے بعد ہم اسے اس کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے جس اماؤنٹ پر اس نے وہ پردک پرچیس کیا ہوتا ہے وہ ہم اس کو ریٹن کر دیتے ہیں بہت سے لوگ یہ اپنے اشتداروں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں بہت سے لوگ یہ اپنے فرینڈ سرکلز میں کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے گروپس بھی ایسے ہیں جہاں پر یہ چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں یہ تو ہے ایک وی وی آرو کے ٹرم کی ایکسپلینیشن لیکن اس وقت مارکٹ میں ٹرینڈ کیا چلا ہوا ہے بہت سے سیلرز لاکہ پوسٹ لگاتے ہیں جس کا میں سکین شورٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ سیلرز آکے پوسٹ ڈال رہے ہوتے ہیں پردکٹ اویلبل ہے وی وی آرو کے لیے اور مجھے ایسے بائیر چاہیے ہیں جو مجھے اس پر فائیو اسٹار ریویو دیں ایک ایکسپلینیشن کے وی وی آرو کیا ہے اور اسے کیسے کیا جاتا ہے لیکن اس وقت مارکٹ میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ آکے گروپس میں پوسٹ ڈالتے ہیں کہ فائیو اسٹار ریویو کے لیے پردکٹس اویلبل ہیں اور اسے وی وی آرو کا نام دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے پردکٹ پر آرڈر کریں اور اس پر فائیو اسٹار ریویو کریں ہم آپ کو پیسے ریفنڈ کر دیں گے وہ پردکٹ آپ کی ہو جائے گی تو دراصل اسے ہم وی وی آرو نہیں کہتے اور یہ بالکل ہی illegal اور unethical طریقہ ہے یعنی کہ غیر اخلاقی طریقہ ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس سے بچیں کیونکہ آپ بزنس کرتے ہوئے صرف پیسے پر نظر نہیں رکھتے بلکہ you are responsible to add some values in the society آپ کی responsibility ہے کہ آپ اپنی society کو contribute کریں اچھے پروڈکٹس کے ساتھ اچھی سرویس کے ساتھ اگر آپ اس طرح کے غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں تو آپ بزنس نہیں کر رہے ہیں آپ سیدھا سیدھا فراڈ کر رہے ہیں آپ اپنے کسٹمر کو mislead کر رہے ہیں fake reviews کے ساتھ جو کہ ethics کے بالکل against ہے تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ چیزیں کرنے سے بچیں کیونکہ آنے والے دنوں میں دراز ان چیزوں کو track بھی کرے گا اور ایسے سیلرز کے خلاف crack down بھی کرے گا تو اس وقت پھر اس طرح کے سیلرز رو رہے ہوں گے جیسے کہ پچھلے دنوں جب دراز نے crack down کیا تھا بہت سی legal policies کی بحاف تو بہت سیلرز جو illegal طریقے سے اپنے product sale کر رہے تھے ان کی چیزیں نکل گئی تھی تو اگر آپ بھی اس طرح کے کوئی fake اور fraud طریقے سے اپنے product کو sale کرنے اور rank کرنے کے چکر میں ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کو بھی پشتانا پڑے لیکن بہرحال VVRO ایک اچھی چیز ہے اگر آپ afford کر سکتے ہیں تو آپ یہ کریں یہ آپ کے product کے rank کرنے میں helpful ثابت ہوتا ہے لیکن اسے اسی طریقے سے کریں جو اس کا صحیح طریقہ ہے لیکن VVRO اتنا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بغیر آپ product rank ہی نہیں کر سکتے یا آپ کو orders ہی نہیں ملیں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ اس کے بغیر بھی product rank بھی کر سکتے ہیں اور orders بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کی پھر مختلف techniques ہوتی ہیں اس کے لئے تھوڑی سی hard working کرنی پڑتی ہے تو بہرحال یہ ایک چیز تھی جس کے بارے میں ہمارا opinion یہ ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں not getting orders یعنی کہ ہمیں orders نہیں آرہے اور لوگ اکثر ہم سے حفظ کرتے ہیں کہ ہمیں orders نہیں آرہے جبکہ ہمارے products جو ہیں وہ ایسے ہیں جو already best selling ہیں تو جو product already best selling ہیں یاد رکھیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس سے بھی sale ہوگی کیونکہ اگر آپ نے کہیں پہ best selling دیکھا ہے تو یقینا پہلے سے کوئی نہ کوئی seller اس product پہ ranked ہوگا اور اچھی sales حاصل کر رہا ہوگا تو آپ جب اس product کو list کریں گے تو obvious ہی بات ہے کہ آپ اس سے compete نہیں کر سکتے اتنا جلی تو آپ کو تھوڑا سا time دینا پڑے گا آپ کو اس سے compete کرنے کے لئے اپنے listing اچھی کرنی پڑے گی اپنا time دینا پڑے گا آپ کو service اچھی دینی پڑے گی pricing میں آپ کو پڑے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی صرف product اچھی ہے یعنی کہ best selling product شدراز پہ آپ نے وہ کہیں سے arrange کر لیا ہے تو وہ آپ کے پاس سے sale ہونے لگی گی اس کے بعد لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ product بھی اچھی ہے اور price بھی competitive ہے تو بات وہی ہے کہ price بھی competitive ہے لیکن پہلے سے جو seller اسے sale کر رہا ہے اس کے پاس اچھی sale ہے یعنی کہ اس کا جو sales volume ہے وہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ already ranked ہے اور وہ زیادہ تر customer کو اپنی طرف متوجہ کر لے رہا ہے آپ کو price competitive کے علاوہ آپ کو اپنی listing optimization اور یوں سمجھ لیں کہ on page SEO تو ہر seller کے لیے لازمی ہے جو listing کر رہا ہے without SEO کی knowledge کے آپ کبھی بھی product کو اپنے rank نہیں کر سکیں گے لہٰذا اپنے لیے لازمی کر لیں کہ آپ نے on page SEO اور SEO کی learning کرنی ہے اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں ہر possible campaign میں بھی حصہ لے رہا ہوں اس کے باوجود بھی sales حاصل نہیں کر رہا تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ دراز کا جو campaign system ہے وہ بہت tricky ہے اس لحاظ سے کہ وہ sellers کو کم سے کم price پر product لگانے پر مجبور کرتا چلا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے ایک product کو 99 روپے میں list کیا ہے اور اس کو اپنے campaign میں لگا دیا 80 روپے میں تو وہ اگلی campaign میں آپ سے کہے گا کہ 75 روپے میں لگائیں پھر اگلی campaign میں آپ سے کہے گا 65 روپے میں لگائیں تو آپ کو campaign کے معاملے میں تو آپ نہ rank کر سکتے ہیں نہ sale حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا منافع وجا سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر campaign میں ہر product add کرنے کی نہیں ہوتی اس بارے میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے کے علاوہ سوال یہ بھی ہے کہ expert کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی shop جو ہے وہ دو تین سال پرانی نہیں ہوگی یا اس پر 100 پلس listing نہیں ہوگی تب تک آپ اچھے orders حاصل نہیں کر سکتے ہمارا opinion اس بارے میں بلکل مختلف ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ میری ایک ایسی بھی shop ہے جو ایک سال پرانی بھی نہیں ہے اور ان پر اچھے orders ہیں اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ جو ایک سال بھی پرانی نہیں ہے اور اس پر 100 پلس listing بھی نہیں ہے مطلب وہ shop جو ہے وہ ایک سال سے بھی کم عمر کی ہے اور اس کی جو listing ہے وہ بھی 100 کے قریب بھی نہیں ہے مطلب وہ 50 یا 60 ہے even اور اس میں میں نے جو product rank کیے ہوئے ہیں وہ دو سے تین ہیں یعنی کہ اول تو تو آپ کی تمام کی تمام product کبھی بھی rank نہیں ہوتی آپ کی چند products rank ہوتی ہیں چار ہو گئی پانچ ہو گئی اس زیادہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی listing ہوتی ہے اس پر کبھی کبھی قدقہ orders آ جاتے ہیں اور ہم اس کو لگاتے بھی اسی لیے ان کے support میں کہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ sales حاصل ہو جائے گی لیکن ہمارا جو focus ہوتا ہے وہ ہمارے main products پر ہوتا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی shop جو ہے وہ دو تین سال پرانی ہو یا آپ کی جو listing ہے وہ ہنڈریٹ سے زیادہ ہو ایون آپ کے پاس اگر پانچ سے دس listing ہے تو وہ بھی enough ہے آپ پانچ سے دس listing میں بھی اچھی sales حاصل کر سکتے ہیں ایون میں نے کئی ایسے failures کو دیکھا ہے جن کے shop پہ مشکل سے پانچ products لگے میں چھے products لگے میں اور وہ rank کر رہے ہیں ان کے پاس sales بھی بہت اچھی ہے اور ان کا sales volume بھی بہت اچھا ہے میں ان کے shop کا نام تو نہیں لے سکتا ان کی privacy hurt ہوگی لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ میں نے ایسی shop دیکھی ہوئی ہیں تو یہ ایک misconception کہہ سکتے ہیں اس کو یا myth کہہ سکتے ہیں تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ ایک shop بنا رہے ہیں اس پہ آپ پانچ سے دس اچھے سے products لے آئیں پانچ سے کم product آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کو نہ flash sale مل سکتی ہے نہ campaigns میں آپ کو حصہ مل سکتا ہے کم سے کم پانچ یا recommended تو یہ ہے کہ کم سے کم آپ کے پاس دس products تو ہونے چاہیے ہیں دس مختلف اچھے products لسٹ کریں اور روزانہ صرف product hunting کے بیچھے نہ لگ رہے ہیں بلکہ product ranking پہ زیادہ محنت کریں آپ کے پاس دس product list ہے آپ ranking پہ فوکس کر رہے ہیں آپ نے SEO کی اچھی learning کر لی آپ اپنے product کی optimization اچھی کر لی اب آپ نے کھیلنا ہے pricing پہ اور اگر آپ vvro afford کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں اب آپ pricing پہ کھیلیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ campaign کی techniques کو سمجھیں اور یہ اس کو جنرلی سمجھانا کافی مشکل ہے کیونکہ دراز کی جو campaign آتی ہے وہ مختلف requirements کے ساتھ آتی ہے اس لیے اس پہ ویڈیو بنانا بھی ذرا مشکل ہے تو اسے آپ کوشش کریں خود بھی اس کو analyze کریں اور اس کی جو requirement ہوتی ہے اور campaign کی اس کو اچھی طرح پڑھ لیا کریں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا تو اس طرح آپ اپنے products کی listing وغیرہ rank کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اچھی sales حاصل کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کیلئے ہمارے اس چینل کو subscribe کریں اگر اس بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو comment section میں ضرور پوچھیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو تفصیلی جواب دیں یا اگر ضرورت پڑی تو اس پہ ویڈیو بنائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ